اسلام علیکم ویڈیو میں بات کروں گا بلم کے بیم پیڈ کے حوالے سے جو کہ نیو ایک تاسک جو کہ بلم کی لسٹنگ کی نشان دہی کر رہا ہے اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا ویڈیو کو انڈر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ سارا کچھ سمجھ آسکے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک چیز اور بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ میری فیملی ہیں میرے میمبرز میرے لیڈرز میں آپ کو لیڈر کر کے ہی بات کرتا ہوں تو آج مجھے ایک بھائی کی کول آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید بھی مجھے ایک کول پیکج کر دیں میں نے کہا کیوں بھائی کول پیکج کیوں کروارے ہو آپ مجھ سے کیا آپ کی ایمرجنسی ہے جب اچانک بھی میمبر آ کے یہ بات کرے تو تھوڑا سا جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے کہ یار بندہ پوچھ لے کے ان کی کیا مجبوری ہے تو میں نے ان سے سرسری پوچھا کہ آپ کو کیا مجبوری ہے کہتے ہیں یار شاید بھی بس نہ پوچھیں میں نے ان سے بات کرنی ہے دس درد مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے جیف سے اس نے بات کرنی تھی میں نے کہا یار نہ کرو کیا ہوگی کہتے ہیں یار میرا ریلیشن ہے ایک سال کا تو خراب ہو جائے گا بس مجھے کال کرنی پڑتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں یقین کریں یقین کریں مجھے بہت بڑا جھڑکا لگا ہے میں نے کہا یار یہ کام وہ بندہ کرتا ہے جس کے اندر مردانگی ختم ہو جاتی ہے وہ جو ہے وہ اپنے اندر یہ فیل کرتا ہے کہ مجھے فیمل سے بات کرنی چاہیے جیف ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے دیکھیں آپ مسلمانیں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے کسی کو اپنے برا وقت کو استعمال کرنے کے لیے اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کی عزت خراب کریں ٹھیک ہے تو میں اپنے سب لیڈر سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی میری ٹیم ہے میری ٹیم میں سے میرے کوئی لیڈر ایسا ہے جو ایسا کام کرتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں آپ ایک مرد ہیں جب بھی آپ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں کسی فیمل سے بات کروں یا میں کسی ایک سے بات کروں میں کسی اپنی جیف سے بات کروں تو جب آپ نے اپنے گربان کے اندر یہ جھانک لینا ہے کہ آپ کے اندر مردانگی ختم ہو چکی ہے آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رہی جو آپ اپنے دوستوں کے اندر بیٹھ کے بات کریں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں فری ٹائم آپ خود کو دیں اپنے والدین کو دیں یا آپ کوئی ایسی سکل سکھیں جو ان فیوچر آپ کو بینیفٹ دے سکے ٹھیک ہے تو بات لمبی ہو جائے کہ اگر میں کرتا رہا تو یہاں پر جسٹ ہم میم پیڈ کے حوالے سے بات کریں گے آپ میری فیملی میمبرز ہیں میں آپ کے ساتھ اسی وجہ سے شیئر کروں اب جی یہاں پر میں میں نے ان کو بلا کر دیا تھا ٹھیک ہے اب یہ بس سے میرے ذہن میں چلتے رہیں گے تو اب جی یہاں پر میم پیڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جب بھی آپ اپنا بلم اوپن کریں تو یہاں پر کافی لوگوں کو پتہ چل گیا کیونکہ انہوں نے مجھے باٹسپ کیا تو میں نے کہا یار سب کو بتا دیا جب میم پیڈ ایک نشاندہ ہی ہو چکی ہے بلم کی لسٹنگ کی تو بلم کی لسٹنگ کب ہو گیا اور میم پیڈ کا کیا کام ہے یہاں پہ بھئی آپ کو میم پیڈ جو شہور ہے جب آپ کسی چیز کے اوپر کسی پروجیکٹ کے اوپر یا کہیں پہ جوب کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یار یہ کمرہ جو ہے یہ روم ہے یہ کس کا ہے یہ جو ہے چیز یہاں پہ پڑی ہوئے اس کا کام کیا ہے آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ کو جو ہے وہاں پہ اچھی طرح کام کر پائیں گے تو میم پیڈ کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں اگر میں میم پیڈ کے اوپر یہاں پہ کلک کر دوں تو یہاں پہ مجھے بتایا جاتا ہے میم پیڈ میم پیڈ is coming soon ایکسیس is ruling out gradually stay tuned یہاں پہ وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں یہاں پہ ہماری ٹیم جو پیچھے ورک کر رہی ہے ایکسیس ایکسیس is ruling out gradually اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ جو چیز نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ویب آگے نیچے مون ہے پتہ نہیں کیا ہے ہاں مون ہے ایرر ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ ان کی ایک ٹویٹ بھی آئی ہوئی تھی کہ آپ ایک اپنا ٹوکن جو ہے وہ لانچ کریں اس کا نام اس کا پی این جی وہ سارے کچھ جو ہے آپ نے ان کو میل کرنا ہے وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہوئے کہ اگر کوئی اس طرح کرنا چاہتا ہے اپنا میم ٹوکن جو ہے لانچ کرنا چاہتا ہے یار اس طرح نہ کروں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں سیمپل میم پیڑ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میم ٹوکن آئیں گے لانچ ہوں گے جن کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہوگی تو ان کی ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری ٹیم بڑی جو ہے محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے اور بہت جلد ہمارا جو ہے یہ پروجیکٹ ہماری کیٹ کے اندر لانچ ہو جیگا تو اس پروجیکٹ کا ٹائم آپ کے پاس دیسمبر تک ہے دیسمبر کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بہت جلد جو ہے لانچ بھی ہو جے گا اسی مہینے کے اندر میں امید کرتا ہوں اس کی لسٹنگ کی اناؤنسمنٹ ہو جے گی باقی میم پیڑ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ میم ٹوکن آئیں گے وہ ٹریڈ کریں گے جیسے کہ اب ایکس امپائر کو دیکھ لیں آچہ اس طرح کے جو بھی ٹوکن ہوں گے وہ یہاں پہ لانچ ہوں گے اور وہ اپنی سکرولنگ جو ہے وہ کرتے رہیں گے آپ ڈاؤن آپ ڈاؤن جیسے جو ہے ان کی سیلنگ بائنگ ہوگی ان کے USTD کے پیر بنے گے وہ یہاں پہ آپ کے سیل آؤٹ ہوں گے اس کے بعد جی یہاں پہ آپ کا ویلیڈ جو ہے وہ کنیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے ارن والے ٹاسک پہ آکے اپنے سارے ٹاسک کمپلیڈ کر کے رکھو یہاں پہ آپ کا کوئی ایک ٹاسک بھی جو ہے وہ miss نہیں ہونا چاہیے ہر ایک ٹوکن کی آپ کی یہاں پہ ویلیو ہونے چاہیے مطلب یہ ایک ایک ایکسچینج ہو بننے جا رہی ہیں تو یہ آپ کو ایک تگڑا پرافٹ دے سکتی ہے ایسا آپ نے نہیں کرنا جیسے دوسرے پروڈجیکٹ ہے ہیمسٹر نے پرافٹ نہیں دیا بھائی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے ہیمسٹر نے اگر پرافٹ نہیں دیا تھا تو اس کی ٹیم اتنی تھی کہ ان سے جو ہے سنبھالی نہیں گئی ان کے پاس ٹیم بہت زیادہ تھی تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس طرح کا اپنا mind نہ بنائے نیگڈیو کہ فلانے کچھ نہیں دیا آپ فلانے کچھ نہیں دیا یہ سوچیں گے تو ڈی موٹیویٹ ہوں گے آپ نے جسٹ یہ آپ کی جرنی ہے یہ آپ سٹارٹ کر رہے ہیں یہ جرنی آپ کو بہت کچھ سکھائے گی آنے والے وقت میں جن کو پہلے کرپٹو کا سی نہیں پتا تھا آج جو ہے وہ کرپٹو کا سی بھی پتا ہے ان کو آر بھی پتا ہے اور وائے بھی پتا ہے آگے ٹی او پتا نہیں ہے وہ بھی پتا آنے والے وقت میں آپ کو لگ جے گا جسٹ یہ ہے کہ جس طرح چیز کو آپ ٹائم دوگے اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا جسٹ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے میری ویڈیو دیکھتے ہیں میری بائی سنتے ہیں ورسپ چینل کے اندر اگر جوائن نہیں کیا ضرور کریں یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی ضرور کریں تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ بہت کچھ سیکھ پائیں گے میں امید کرتا ہوں میپیڈ کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے بلم کے حوالے سے ایک ٹوکن بھی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا جتنا ہو سکے یہاں پہ محنت کریں اور مائنے کریں اور یہاں پہ اپنا جتنا ہو سکے آپ کولیکشن کریں ٹوکن کی انشاءاللہ یہ آپ کو اچھا پرافٹ دے گا بہت اچھا نہیں بولوں گا اچھا پرافٹ آپ کو دے سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اچھا سا کومنٹ کریں بہت شکریہ تینکیو سو بچ